الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولائقہ هم الفاسقون وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد انسان کے ساتھ جو روحانی مسائل ہوتے ہیں جو اس کے دل کی دنیا کو برباد کرتے ہیں اور اس کے باطن کو اجاڑ دیتے ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ ایک بڑی بیماری نسیانِ خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا اس کی یاد سے غافل ہو جانا نسیانِ خالق کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو ترک کرنا حقوق اللہ کو فراموش کرنا اللہ کی یاد سے غفلت برتنا اس کے ذکر کو بھول جانا دعاؤں کے ساتھ زیادہ دلچسپی نہ رکھنا معاذ اللہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ نسیانِ خالق کر دیا مخلوق کو تو اس نے یاد رکھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اس کے تذکرے سے یہ غافل ہو گیا جب انسان رب کو یاد کرتا ہے اور اپنے مالک کا تذکرہ کرتا ہے تو اسے نشیب کیا ہوتا ہے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میں تمہارا تذکرہ کروں گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرما برداری کر کے مجھے یاد کرو اور میں اپنی امداد کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اگر تنہائی میں کرو گے تو رب کریم بھی تمہیں تنہائی میں یاد کرے گا اور اگر تم جماعت میں اس کا ذکر کرو گے تو وہ اس سے بہتر جماعت میں تمہارا ذکر کرے گا حضرت صدر اللہ فاضل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ذکر کی تین کہ اس میں ایک تو ذکر لسانی ہے اپنی زبان سے ہر وقت اپنے مالک کو یاد کرنا اچھی چیز دیکھی تو ماشاءاللہ نعمت ملی تو الحمدللہ کوئی مسئیبت آگئی تو انہا للہ و انہا علیہ راجعون ہر وقت ہر جگہ کھانا کھانے سے پہلے دعا کھانا کھانے کے بعد دعا نین سے پہلے دعا اٹھتے ہی دعا ہر وقت اللہ کی یاد ذکر لسانی ہے اور ایک ہے ذکر قلبی دل سے اللہ کو یاد کرنا ہمارے اوپر رب تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو بغیر ہمیں مشکت کے ملی ہیں ان کا احساس کرنا یہ ذکر قلبی ہے مالک کریم نے بہت ساری غلطیوں کے باوجود جو ہمیں سزا نہیں دی اس کا احساس پیدا کرنا یہ ذکر قلبی ہے اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا یہ ذکر قلبی اور ذکر بل جوارے یہ ذکر ہے کہ انسان کے آزا اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں وہ حج کرے وہ نماز پڑھے وہ عبادات کرے وہ سفر کرے وہ دین کی خدمت کرے تینوں طریقوں سے اپنے رب کو یاد کرے لیکن کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو ہمارا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مسئیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی بس جیبوں سے ارضیاں ہی نکلی ہم دیکھتے ہیں اتنے میرے تعلقات ہیں اتنے میرے وابستگان ہیں اتنا میرا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے میری مشکلات حل ہو جائیں گی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رجوع کرنا چاہیے ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے ہر وقت اپنے مالک کا تذکرہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے ہمیں ہر وقت بھروسہ اپنے رب کریم پر کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے انہوں نے کھایا اللہ کا پر اللہ کو بھلا دیا رہے رب کی زمین پر پر رب کو بھلا دیا انہوں نے ماز اللہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا پر اللہ کو بھلا دیا رب نے اولاد دی دولت دی جائدات دی عزت دی وقار دی سانسیں دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا پر وہ اللہ کو ہی بھلا گئے اس خالق کی یاد ہی چھوڑ گئے اس کا تذکرہ ہی چھوڑ گئے تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُونُكَلَّذِنَنَسُ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ انفُسَا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے فرمایا فَأَنْسَاهُمْ انفُسَاهُمْ پھر اللہ نے انہیں ان کا اپنا بھی بھلا دیا پھر وہ کھو گئے غر کھو گئے دنیا کے جھمیلوں میں علج کے رہ گئے دنیا کے معاملات فَأَنْسَاهُمْ انفُسَاهُمْ اللہ نے انہیں ان کا اپنا بھی وہ خدا فراموش ہوتے ہوتے خود فراموش ہو گئے لوٹ کے آنے کا راستہ ہی نہ ملا اتنے دنیا کے اندر مست ہوئے اتنے غافل ہوئے دنیا تلاش کرتے کرتے کہ قبروں کا مو دیکھ لیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ نے انہیں ان کا اپنا بھی بھلا دیا اولائی قوم الفاسقون رب فرماتا ہے یہی تو لوگ ہیں جو نافرمان ہیں یہی تو فاسق ہیں نیکی ہم پر کوئی دوست کر دے اس کے شکریہ آدھا نہ کریں بگڑ جاتا ہے ماں باپ کئی جگہوں پر اپنا احسان بتلا کے کہتے ہیں کہ تو میری فرما برداری کیوں نہیں کرتا اساتذہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں ہمارے بڑے اپنے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں سب سے بڑا احسان کرنے والے تو اللہ رسول ہے لیکن ہم نے رب رسول کوئی بھلا دیا مہینوں بیٹ جاتے ہیں عبادت کیے ہوئے ماں ظلہ مہینوں بیٹ جاتے ہیں تلاوت کیے ہوئے اس کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے دعا کے لیے استغفار نہیں کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ ذرا ان لفظوں کا جلال دیکھیں ان کے اندر جو تنبیح ہے اس تنبیح کو دیکھیں یہاں میں تبرانی لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ابن آدم بے شک جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو تو میرا شکر ادا کرتا ہے اور جب تو مجھے پھول جاتا ہے تو پھر تو میرا انکار کرتا ہے پھر تو انکار کرتا ہے اپنے رب کا جب تو پھول جاتا ہے ایسا نہ کرنا کبھی بھی اپنے مالک کو نہ بلانا جو دم غافل سو دم کافل سانوت مرشد اے ہو پڑھایا اس کی یاد سے اقترب لنناس حسابہم وہم فی غفلت مغردون اللہ فرماتا ہے لوگوں کے تو حساب کا وقت قریب آ گیا وہ ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں نسیان خالق کبھی نہ کریں اپنے رب کو کبھی نہ بھولیں اس کی یاد ہو اس کا تذکرہ ہو اس کا نام لیا جائے اس کے لئے تسبیح پڑھی جائے اس کی بارگاہ میں سجدے کیے جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں بار بار پیش ہو کے کہا جائے تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے تو ہی درگزر کرنے والا ہے اس کی بارگاہ سے آفیت کا سوال کیا جائے اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت کو اپنی یاد کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے محفوظ کرے آخر دعویان الحمدللہ